ایک یوہ بن کر یہاں پر آئے تھا میں 30 سال کی میری عمر تھی اس وقت اور اب میں جاتا ہوں کہ اب ایک بزر بن کر ہی میں یہاں سے لاؤڈ لاؤڈ ہوں نمسکر میں ہوں اکشی آنند آپ بیہار کا نمبر آن یوٹیوب چینل لائف سٹیز دیکھ رہے ہیں چراک پاسوان نے آج ایک پریس وارتہ کی جس میں انہوں نے یہ صاف صاف کہا کہ وہ جمعوی میں ہی جییں گے جمعوی میں ہی مریں گے ایک یوہ کی طرح آئے ہیں اور اب بوڑے ہو کر ہی جمعوی سے جائیں گے دراصل بیٹے کچھ دنوں سے ایسی افوائیں فیلائی جا رہی تھی کہ چراک پاسوان دو جگہ سے چناو لڑنے والے ہیں ایک تو جمعوی دوسرا حاجی پور مگر آج چراک پاسوان نے صاف شبدوں میں ایسی افوائوں کا ہنڈن کیا ہے اور جمعوی کو ایک ایسا سانسد جو جمعوی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہے کبھی کسی بھرشتہ چار میں سنلپ نہ ہو کبھی کسی سے گھوست نہ مانگے جمعوی کے لیے ایسا سانسد بننے کا دعوی کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعوی کے جنتہ بھی انہیں پورا سمرتن دے رہی ہے وہ چناو جیتنے جا رہے ہیں اور وکپکش پر انہوں نے اس طرح کی افوائیں فیلانے کا آروپ گڑھا ہے اور کیا کچھ کہا ہے چراک پاسوان نے یہ سن لیجیے کہ ایک یوہ بن کر یہاں پر آئے تھا محض تیس سکتیس سال کی میری عمر تھی اس وقت اور میں چاہتا ہوں کہ اب ایک بزر بن کر ہی میں یہاں سے لوڑ لوڑوں جب اڑھاپے میں میرے ہاں کو آپ کام کرنا بن کر دیں اسی وقت میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے ودا کریں اور اس سے پہلے کوئی ایسا کارن نہیں ہونا چاہیے پانس سال کا ہی نہیں آپ سب سے پچاس سال کا آشربات مانگوں گا اور بس یہی آگرہ کروں گا کہ گیارہ تاریخ کو ادھگ سے ادھگ مہترہ میں سب مدان کیندر جائیں اور اگر آپ کو مجھ پہ وشواس ہے اور لگتا ہے کہ میں چھیتر کو آگے لے کر جا سکتا ہوں تو گیارہ تاریخ کو دو نمبر پر بٹن دبا کر بنگلہ چھاپ پر اپنا آشربات مجھے ادھگا چاہتا چاہتا ہی تھی کہ میں شاہد حاجی پور جاؤں وہاں سے چناؤں لڑوں پتا جی کہ سنسد یہ چھیتر سے جا کر اس رات میں نے پاپوں سے بہت بکتی کا تو آپ میں نے بیٹھ کے ان سے بات چیت کی اور ان کو میں نے کہا اور میں نے دل سے ان کو کہا کہ بھگوان نہ کریں گی کبھی مجھے اپنے پریوار سے دور ہونا پڑے تو جتنا دکھ مجھے اپنے پریوار سے دور ہونے پر ہوگا شاید اس سے زیادہ دکھ مجھے جمہوی سے دور ہونے پر ہوگا یہ آگرہ بس میں سب سے کروں گا پورے جمہوی واسیوں سے کروں گا کہ میں آپ سب کے بیش رہنا چاہتا ہوں آپ سب کا اپنا بیٹا بھائی بھتیجہ ساتھی دوست بن کے میں رہنا چاہتا ہوں کوئی ایسی پریستی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کبھی مجھے جمہوی سے الگ ہونا پڑے کبھی جمہوی سے دور ہونا پڑے سمبوتہ ضرور یقینا ان پاس سالوں میں مجھ سے گلتیاں ہوئی ہوں گی پروٹیاں ہوئی ہوں گی سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہوں گا آپ سب کے مادم سے کبھی میری کارے شہلی میں میرے بیوار میں کسی بھی بات میں اگر مجھ سے گلتی ہو میں سب سے معافی چاہوں گا پر اپنوں سے ہی گلتیاں ہوتی ہیں تو بیٹے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر چراغ پاسوان کے ورودی ایسی خبریں فیلا رہے تھے کہ چراغ پاسوان حاجیپور سے بھی چناؤ لڑیں گے ان افواہوں کے مدنظر چراغ پاسوان سامنے آ اور ان باتوں کا کھنڈن کیا اور جب پوری نشتہ کے ساتھ سیوہ کرنے کی بات کہی بیہار سے جڑی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہے لائف سیریز کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن بھی دوا دے آپ کا بہت بہت شکریہ